مدارس اسلامیہ مدارس اسلامیہ کا کامتے اتنا بگڑ گیا ہے کہ سات اور آٹھ سال لگاتے ہیں پھر بھی مولوی اینی ہندوستان کی صورتحالیہ ہے کہ جس مدرس میں شیخ الحدیث کا انتقال ہو جائے آگے شیخ الحدیث اینی پھر محتمیم ہی گاؤ تکیہ اور اگال دان لے کر بخاری شیخ بڑا نگٹ جاتا ہے آگے شہ حدیث ہے ہی نہیں پھر مدرس تو وہی آٹھ سال کے سب چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں مدرس میں کمزوری اتنی آگئی ہے کہ جو پہلے کا جو نہجہ تھا وہ نہجہ ہی نہیں باتی رہا تعلیم میں جو پختگی ہونی چاہے وہ پختگی نہیں باتی رہی نتیجہ میں پورا ملک انڈیا سارے مدرسے بھرے پڑے ہیں اور مدرسے میں سب آساتے لہے ہیں مگر یہاں کسی مدرسے میں شیخ الحدیث ہوا دیکھو چار مدرسوں کا بجرات کے چار مدرسوں کا میرے پاس اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ شیخ الحدیث دو بینکی میں ہوں جامعہ حسینی ہے جامعہ اشرفیہ ترکیس ہے اور انکلیش ہے ان چاہوں کا میرے یہ آرڈر ہے کہ احمد شیخ الحدیث تو کاسدو ہے ہی نہیں پورے ملک میں کوئی شیخ الحدیث ہے ہی نہیں پھر جامعہ حسینیہ نے تو یہاں لندن سے مولانا اسماعیل کا شول بھی مدہ ذلہو کو بلا ہے یعنی ہیڈو سانے کوئی نہیں رہا ہے شیخ الحدیث برطانیہ سے ماں جا رہا ہے ترکیسے والوں کے پاس کوئی شیخ الحدیث نہیں رہا تو انہوں نے بھی برطانیہ سے مولانا عیو صاحب کو بلا ہے اور وہ بخاری بڑھاتے ہیں اور انکل شیخ الحدیث کا حال یہ تھا مہترین نے کہا میں شیخ الحدیث دو مہینے کبھی کوئی شیخ الحدیث ماں نے جننے چھوڑ دیئے ہیں اب ماں شیخ الحدیث نہیں جن رہی تمہارے یہاں جو مہترین اساتذہ ہے ان میں سے کسی جو بھی ہے اس کو بنا لگا سب سے اچھا استاد کون ہے کہیں پناہ صاحب میں کہا ان کو بنا جائے ہو کہیں گے وہ نماز کے پابند نہیں ہے میں نے کہا ہو جائیں گے نماز کے پابند درمہ دلو شیخ الحدیث بنا دیئے پھر ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ اب تو پابندی سے نماز پڑتے ہیں اب ایسو پر شیخ الحدیث بڑتے ہیں میرے بھائیو مدرسوں کا نظام بھی چوپٹ ہو گیا ہے آٹھ آٹھ ساتھ دس دس سال مدرسوں میں طلبہ ہماری تیمتی زندگیاں گزارتے ہیں اور کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا کا مطلب یہ ہے کہ دارلنگ دیوبن کے بڑے اساتذہ دوارہ پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہے ہی نہیں بتیس سال سے دارلنگ دیوبن علیہ کے اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے پورے ملک میں دارلنگ کے قابل کو مختی ہے ہی نہیں چند ہیں وہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں ہوتے نہیں اسی طرح سے دارلنگ کے دوارہ پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہی نہیں ہے چند ہیں تو اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں ہوتے نہیں آگے صرف دارلنگ دیوبن سے ہر سال اٹھارہ سو بارک ہوتے ہیں اٹھارہ سو اب اندازہ کہو کتنے فوضلہ ہوتے ہیں کونٹیٹی کتنی ہے مگر دارلنگ بتیس سال سے اساتذہ علیہ کے ڈھونڈ رہا ہے ہی نہیں تو اس لیے میرے باہر ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری خرابی تبلیغ میں آئی ہے کمزوری سب جگہ آئی ہے مسجدوں میں بھی آئی ہے مکتبوں میں بھی آئی ہے تم اپنے یہاں کا جو مکتب کا نظام اسے سوچو کتنا کمزور ہو گیا مسجدوں میں بھی کمزوری آئی ہے دارلونوں میں بھی کمزوری آئی ہیں تبلیغ میں بھی کمزوری آئی ہیں کوئی اپنی اصلاح تو کرنا چاہتا ہی نہیں ہے جو جس حال میں ہے اس پر مگن ہے کہ سارا دین کا کام ٹھیکا ہمارا ہی ہے ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے مجرسے والے بھی یہی سمجھتے ہیں مسجدوں والے بھی یہی سمجھتے ہیں تبلیغ والے بھی یہی سمجھتے ہیں عرب دین کا کام تو سارے حدث انگلیاں اکھٹا ہوں گی تو والٹی ہوتے ہیں ایک انگلی سے کہیں والٹی نہیں ہوتی صرف انگلہ چاہے کہ اتنا ایک پاور پھول ہو والٹی نہیں ہوتا سکتا وآخر دعوانانی اندر اللہ یہ جو باتیں میں نے تبلیغ کی مخالفت میں نہیں کہیں یہ تبلیغ کی اصلاح کیلئے کہیں جس لی میری باتیں سارے دنیا میں پہنچا ہو یہ اصلاح کیلئے کہیں مخالفت میں نہیں کہیں میں مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں مدرسوں کا آدمی ہوں میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں پالنی پڑی تو بھوٹی نے تبلیغ پڑی ہوئی مگر جو خرابی ہیں مدرسوں میں تبلیغ پڑے ہوئی جو خرابی طرح تھا جماعت میں پیدا ہو گئی ان کو بتانا تو پڑے گا جبھی تو لوگ اصلاح کریں ان کیسے اصلاح کریں جس لی میری باتوں کو تبلیغ کی مخالفتوں کو محمول مت کرو میں تبلیغ کی اصلاح کیلئے کہہ رہا مدرسوں کی اصلاح کیلئے کہہ رہا مجزدوں کی اور مطلبوں کی اصلاح کیلئے کہہ رہا مخالف کسی کا نہیں ہوں سب دین کے کام ہیں اور سب میرے کام ہیں جاہاں پڑے